اسلام علیکم مائی نام ہے جین تو آج میں آپ کے لائے ہوں سوزوکی ویگنار جس کو موڈیفائی کرائی گیا ہے موڈیفائی کیا اس کے اندر بیسیک کچھ چیننگ کی گئی ہے جس کی اس کی اورا لکجور کافی خوبصورت ہے اس کی اکسٹریئر پہ زیادہ کام کیا گیا ہے اس کی انٹریئر کی نسبت تو آپ چلتے ہیں اور آپ کو پہلے اس کا اکسٹریئر ون بائی ون دکھاتے ہیں اور پھر اس کا انٹریئر بھی آپ کو دکھائیں گے اور ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا انٹ پہ ہم بات کریں گے کہ اوہرال اس پہ کتنا خرچہ ہوا ہے تو فرنٹ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ کروم کا کام کیا گیا ہے اس کی جو ہیڈ لائٹ ہے ان کے اندر بھی کروم کا کام کیا گیا ہے جیسے کہ جو اس کی ہیڈ لائٹ ہے جو اس کی انڈیکیٹرز ہیں جو اس کی پارکنگ لائٹ ہیں ان میں الہدہ الہدہ جو ہے وہ کروم کا یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے در ڈی ایر ایلز بھی یوز کی گئی ہیں وہ آپ کو آگے جا کے میں آن کر کے دیکھاؤں گا سنٹر کے اندر آ جائیں تو دونوں ہیڈ لائٹ کے درمیان ایک خوبصورت سی جو ہیں وہ پاکس بنائی گئے ہیں جو کہ کروم کے اندر ہیں اور نیچے بھی نمبر پلیٹ نیچے بھی کروم لگایا گیا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ فوگ لیمز کی آپشن ہے اور اس کے ایلٹ کے بھی راؤنڈ شیپ کے اندر کروم لگایا گیا ہے اور نیچے ڈیفیوزر بھی دیا گیا ہے اورال جو گاڑی کی پوری لوک ہے وہ اس کو ایک جیپ کی لوک کہہ سکتے ہیں وہ دے دی ہے اور اس کے جو سائیڈ میررز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر بھی کروم کا استعمال کیا گیا ہے گاڑی کی جو فرنٹ لوک ہے وہ بہت زبرداست ہے جو اس کی رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ کی جو اس کی ہیڈ لائٹ ہے اس کی اوپر ایس پی ریسنگ کی بیجنگ کی گئی ہے اور جہاں پہ سزوکی کا سنٹر میں لوگو آتا ہے وہاں پہ بھی اس کے اندر چیننگ کی گئی ہے ایک اور چیز اس میں لگائی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوورال جو گاڑی کی اس وقت لوک ہے وہ کفی خوبصورت اور بلکی لوک آ رہی ہے جو کہ ایک کنننشنل ویگن آر سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب اس کی سائیڈ کی طرف آ جائیں تو سائیڈ پہ سائیڈ ویو پہلے آپ کو میں اس کا ایک دفعہ کمکلیٹ دکھا دوں پھر اس کے بارے میں بات کریں گے سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فینڈر کے اوپر ٹی آر او کی بیچنگ دی گئی ہے بلیک کلر کی ایک ربڑ کے اندر پٹی لگائی گئی ہے اس کے الائر ایمز آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مفصورت ٹو ٹون کے اندر الائر ایمز دیئے گئے ہیں اور اس کا جیسے سائیڈ میرر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کروم کے اندر ہیں اس کے دور ہینڈر کروم کے اندر ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں روف بریل دی گئی ہے جو اس کو ایک لک دے رہی ہے ایک جیپ کی اسی طریقے سے جو اس کے کروم کی نیچے جو ایک کریکٹر لائن ہے اس پہ بھی اڈیشنل ایک کروم کی لائن دی گئی ہے جو کہ اور الگاڑی کو بہت ہی خوبصورت لک جو ہے وہ دے رہی ہے میں آپ کو اس کی ہر چیز کلوز کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو سکے کہ کس طرح اس کے اندر موڈیفکیشن کی گئی ہیں بیک پہ آ جائیں تو بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح فرنٹ کی اوپر ہیڈ لائٹس کی اوپر جو اس کی انڈیکیٹرز تھے جو اس کی پارکنگ لائٹ تھی ان کے الاد الادہ کروم دیا گیا تھا اسی طریقے سے اس کی بیک کیو پر بھی جو اس کی بیک لائٹ ہے جو اس کا انڈیکیٹر ہے جو اس کی بیک لائٹ ہے سب کیو پر الاد سے کروم دیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ بھی ویگن آرک نیچے وی ایکسل کی بیجنگ دی گئی ہیں اور نیچے اس کا الادہ سے نیچے بھی ڈیفیوزر لگایا گیا ہے جو کہ وائٹ کلر کے اندر ہے اور ڈیفریکٹر بھی دیئے گئے ہیں اور اسی طریقے سے جو اس کا ٹیل گیٹ ہے اس کے نیچے ایک بلیک کلر کا رپر دیا گیا ہے جو کچھ کو خوبصورت لک دیتا ہے دوسری سائٹ سے بات کرنے تو دوسری سائٹ سے پسنجر سائٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اسی طریقے سے جیسے ادھر کروم کے اندر اس کا دیا گیا تھا کہہ نہیں کروم کے اندر اس کا سائٹ میرر دیئے گیا تھے اس کے کروم کے اندر ہینڈل دیئے گیا ہیں اس کے الائر ہمشویں وہ دیئے گیا ہیں اور نیچے جو اس کی کریکٹر لائن ہے اس کی اوپر بھی کروم کا کام دیا گیا ہے اور جیسے ڈرائیور سائٹ پہ جو فینڈر تھا اس کی اوپر ٹی آر او کی بیجنگ دی گئی تھی اسی طریقے سے جو لیفٹ سائٹ کی بیجنگ ہے اس کی اوپر بھی جو فینڈر ہے اس کی اوپر ٹی آر کی بیجنگ دی گئی ہے اب آپ کو اس کا انٹیئر دکھا دیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے انٹیئر کے اندر انہوں نے کوئی خاص چیننگ نہیں کی ایک انڈرائیڈ ایلی ڈی لگا دی گئی ہے جو کافی بڑے سائز کے اندر ہے اور سامنے یہ خوبصورت سا ایک ڈیکوریشن پیس جس کو کہا جاتا ہے ایک ٹیلی فون پرانے دور کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور خوبصورت لکھ دے رہا ہے اور اس کا آپ سیٹس دے سکتے ہیں لیدر کی اوپر کورٹ شڑھائے گئے ہیں اور اس کا جو آم ریسٹ ہے جو اس کے اندر کمپنی فٹیٹ نہیں آتا وہ دیا گیا ہے باقی آپ اس کے دور کے اندر دیکھ سکتے ہیں وڈ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ریپ کیا گیا ہے بیک ڈور بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور بیک سے بھی سیٹ کی کشننگ وغیرہ دکھا دیتا ہوں کہ بیک سے بھی آپ کو اوپر آئیڈیا ہو سکے کہ کتنی کوئی اس کے اندر موڈیفکیشن کی گئی ہے یہاں سے میں آپ کو گاڑی کی لکھ دکھا رہا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا باقی ایک جس میجر جو ڈیفرنس ہے وہ ایلیڈی کا ہی ہے تو لاس پہ بات کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر اوورال کتنا خرچہ آیا ہے گاڑی کے اوپر تو یہ آر موسٹ آنر کے اکارڈنگلی ٹو لیکس اس کے اوپر جو ہے ان کا ٹوٹل ایکسپنس لگا ہے ٹو لیکس کا تو امید کرتا ہوں آج آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہوگا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا دبائیں تاکہ اسی طرح کی لیٹس ویڈیو آپ کے لئے سب سے پہلے لے کے آسکیں اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ